لمبے سمیں سے اٹھ کے پی کے سی ندی جوڑو یوجنا یعنی پاروتی کالی سندھو اور چمبل ندیوں کو جوڑنے اور پانی کے بٹوارے کو لے کر ایم پی اور راجستان کے بیچ اپچہ ویواد کیا آپ سلجنے والا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ دراصل ایم پی کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہ جائپور دورے پر ہیں یہاں وہ پی کے سی یوجنا کو لے کر راجستان کے مکہ منتری بھجن لال شرما کے ساتھ اس یوجنا کو لے کر چرچہ کریں گے یہ یوجنا اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ایم پی کی کین بیتوا لنک پر یوجنا کے بعد یہ دیش کی سب سے بڑی دوسری ندی لنک پر یوجنا ہوگی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پی کے سی یوجنا اور کیوں اس کو لے کر ہے ویواد کیا ہے پاروتی کالی سندھو اور چمبل لنک پر یوجنا ایم پی سے نکلنے والی پاروتی کالی سندھو اور چمبل ندی کو جوڑنے کی یوجنہ پانی بٹوارے کو لے کر دونوں راجیوں میں بیواد راجستان نے دوہزار پانچ میں پی کے سی لنک پر یوجنہ پر سہمتی نہیں دی تھی دوہزار پانچ میں ای آر سی پی میں نہیں لی گئی ایم پی کی سہمتی راجستان نے کالی سندھ ندی پر بنایا گئے نو نیرہ بیراج ڈیم کا ایم پی نے کیا تھا ویرود مدیپردیش سرکار نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کر نو نیرہ بیراج کے نرمان پر تطکال روک لگانے کی کی تھی ماغ راجستان میں ڈیم پر پچاس پرتیشت ڈیپینڈبلیٹی کے آدھار پر کام ہو رہا ہے ایم پی سرکار کارو کالی سندھو ندی میں اب مدیپردیش کے حصے کا انیوٹیلائز پانی بچا ہوا کالی سندھو پر مدیپردیش نے اپنی ضرورتوں کے لیے مہنپورا اور کنڈلیا میں ڈیم بنائے راشتیہ گائیڈلائن کو توڑتے ہوئے راجستان نے پچاس پرتیشت ڈیپینڈبلیٹی کے آدھار پر بیراج کا کام کر آیا دوبارہ دوہزار سولہ میں اس کی ہوئی شروعات ای آر سی پی کی شروعات دوہزار سولہ میں راجستان کی وسندرہ راجے سرکار نے کی تھی یوجنا کے لیے ڈی پی آر تیار کر آیا گیا تھا ڈی پی آر مقامی کے چلتے پروجیکٹ میں بلم ہوا ڈی پی آر میں صدار ہوتا اس کے پہلے ورش 2018 میں راجستان میں سرکار بدل گئی اشوک گہلوس سی ایم بنے اور پرانا ڈی پی آر پر ہی کام شروع ہوا ایم پی میں بھی ستہ پریورتن ہو گیا اور یوجنا پر سہمتی نہیں بن پائی اب اس نئے لنک کو راجستان میں ایسٹن راجستان کینل پروجیکٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کا نیا نام ای آر سی پی پی کے سی لنک پروجیکٹ دیا گیا ہے ابھی چمبل ندی سے 4900 کیو سیک پانی مدی پردیش کو ملنا چاہیے لیکن راجستان 2700 سے 3000 کیو سیک پانی ہی پرتی دن مدی پردیش کو دے رہا ہے ایسے میں اب کیندرو اور دونوں راجیوں میں بی جے پی کی سرکار بننے سے اس مہتے کوانشی پروجیکٹ کو دوبارہ سے پورے ہونے کی امید جا گی ہے مانا جا رہا ہے کہ جائپور میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو مکہ منتری بھیجنلال شرما اور کیندری جل سکتی منترالے کے ادھکاریوں کی موجودگی میں ہوئی بیٹھک میں پانی کے بٹوارے کو لے کر سہمتی بن گئی ہے صرف سمجھوتے پر ہستاکشن ہونا باقی ہے یوجنا کو لے کر ایم پی کے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ پاروتی کالی سندو اور چمبل ندیوں کے جل بٹوارے کو لے کر آج لیے جا رہا ہے مہتبور نرنے سے دونوں راجیوں کے لاکھوں کسانوں کا جیون قدلے گا ہم اپنے اپنے راجیوں میں بھارتی انتہ پارٹی کی نوگٹی سرکاروں کے ساتھ لگاتار وکاس کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ شوشی پردانمندی لگاتار راجیوں کو پرس پر ہتوں کو دیکھتے ہوئے وکاس کے معاملے میں ایک دوسرے کو صحیح کرنے کا آگرہ کرتے ہیں اسی کڑی میں ہم آج ہماری رائے ستھان سرکار کے ساتھ مدرس سرکار اور ہم مل کر کے ہماری ندیوں کے جل کی راسی کا آپس کا برسو پرانا کوئی معاملہ ہے جس میں پاربتی کالی سین چمبل ان ندیوں کے جل کے بٹوارے پر کچھ نرنے کرنے جا رہے ہیں نرنے نہ کیول دونوں راجیوں کی بہتری کے لیے ہوگا بلکہ لاکھوں کسانوں کے یہ جیون بدلے گا نئی نئی وکاس کے سنبھاؤنا پریٹن سے لے کر کے دھوگ اور آنکانے چطروں میں نئے وکاس کے دروازے کھولے گا میں امید کرتا ہوں کہ ایسے نینے اور سہی سرکار کی بھومی کا بھی سدھ ہوتی ہے اور جنتہ میں وہ لوکری بھی ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوچو پردان منتری کی نیترک میں جب یکی شدی میں امرت محسو کا کال چل رہا ہے تو ایسے نینے لیے جانا چاہیے میں رائشتان کے مکھی منتری ماننی بھیجن لال جی کو بجائے جنا چاہوں گا وہ اور ہم مل کر کے جل سکتی منتری کے مادیم سے ہم آج اس نینے پہ پہنچیں گے ساتھ ساتھ ہمارے لوکسوا کے ادجیکس مانی اوم بیڑلا جی کی بھومی کا بھی بڑی ہے پل ملا کر ایسے اچھے کاموں ہوں سبی کا ماردسن ملے اور یسے شدید پردان منتری کے نیترک میں دیش آگے بڑی یہ اچھاہت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس یوجنا کو اس بار حدی جنڈی مل سکتی ہے کیونکہ نئے پی کے سی لنک سے پانی کے لیے ترس رہے پوروی راجستان کے تیرہ زلہ کور ہوں گے جائپور، الور، بھرتپور، دھولپور، اجمیر، کرولی، دوسا، ٹانک، ساوائی مادھوپور، کوٹا، بوندی، جھالوارا اور بانا میں ملے گا سچائی کے لیے پانی جو اگلے تیس سال تک پینے کا پانی سچارو روپ سے ملتا رہے گا بلکہ ساتھ لاکھ ہیکٹیئر نئی بھومی سنچت بھی ہوگی مدیپردیش میں مالوہ اور چمبل شیطر میں دو دشملہ آٹھ لاکھ ہیکٹیئر شیطر کی سچائی ہو سکے گی گورتالبے کی جیسے ہی راجستان اور مدیپردیش میں بھاچپا کی سرکار بنی ویسے ہی کیندر میں جلسکتی منتری گجین شنگ شیخہوا جو پہلے سے اس لنک پروجیکٹ کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے آ رہے تھے سکری ہو گئے انہوں نے راجستان مدیپردیش کے عدیکاریوں کو دلی بھلا کر اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا تھا یہی کارنے کہ سرکار کے گھٹن کے تقریباً دیڑ ماہ بعد ہی اب اس پریوجنا کو گتیج دی جا رہی ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ لوگ سبا چناؤس سے پہلے دونوں راجیوں اور کیندر سرکار کے بھی سہمتی بنا کر بجرد سوئی کرت بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بھاچپا اس پریوجیکٹ کے مادھیم سے راجستان کے تیرہ زلیوں کے ووٹرز کو ساتھنا چاہتی ہے یہ پریوجیکٹ نو لوگ سباسی جائپور جائپور گرامین اجمیر کوٹا دوسا بھرتپور دھولپور کرولی ٹوک ساوائی مادھوپور باراج جالوارا پر بھاچپا کلاب پہنچائے گا لوگمت کے لیے بھوپال سے آکاز سین کی ریپورٹ